مہترم ناظرین اکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے چانت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ گھڑتا بڑھتا کیوں ہے آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے کاموں کے لئے اور حج کے مقررہ اوقات ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آؤ بلکہ اصل نہیں کی یہ ہے کہ آدمی پرہزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں یعنی مکہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور کفر و شرک کا فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے ان کے پاس لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو کافروں کی یہی سزا ہے فَإِنْ اِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُمْ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی درست نہیں حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور سب حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے لہٰذا جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور تم اللہ کی رام مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے واتمو الحج بالعمرط للہ فان احسرتم فما استیسر من الحدي ولا تہلق رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مہلہ فمن كان منكم مريضا أو به ازم من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرط للحج فما استیسر من الحدي فمن لم يجد فصیام ثلاثة ایام في الحج وسبت اذا رجعتم تلك عشرة كاملا ذلك لمن لم يكن اہلو حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شديد العقاب اور اللہ کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جیسی قربانی بھی مجسر و قربان کر دو اور اپنے سر نہ مڑواو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اگر وہ پہلے سر مڑوا لے تو فدیہ میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے وہ احرام کھول دے جو قربانی میسر ہو کرے پھر جو قربانی نہ پائے وہ ایام حج میں تین روزے رکھے اور سات دن اس وقت جب تم واپس گھر لوٹ آؤ یہ پورے دس روزے ہوئے یہ حکم یعنی رخصت اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے مزید حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور جان لوگ کے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ناظرین اکرام دوسرے پارے کے اندر یہ آٹھوں رکو تھا جس کے اندر آٹھ آیتیں تھیں آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 196 تک اس کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کن چیزوں کا تذکرہ ہے یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ اگر لڑیں تو تم ان سے لڑو لیکن یہ بھی کہا گیا کہ زیادتی مت کرو زیادتی مطلب یہ مسلحہ مت کرو یعنی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو عورتوں بچوں ابورہوں کو قتل مت کرو پھر اسی طرح ضرورت کے وقت درخت کاٹ سکتے لیکن یوں ہی درختوں کو مت کاٹو جانوروں کو مت مارو تو یہ سب چیزیں ایسی ہے زیادتی نہیں کرنا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو تم سے لڑتے ہو تم اس سے لڑو یوں ہی نہیں لڑنا کسی سے پھر آگے یہ کہا گیا تم جہاں کہیں بھی پاؤ اس سے لڑو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا اگر میدان ہے اور سامنے والا اگر لڑ رہا ہے تو ان سے قتال کرنا ایسا نہیں ہے کہ گلی کوچی میں مل جائے تو مارنا یہ تو غلط فہمی ہے اور قرآن کے آیتوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کچھ لوگ ان آیتوں کو ادھر ادھر بیان کرتے ہیں یا کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں یا غیر مسلموں کو یہ آئے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مانا الگ وہ نکال لیتے ہیں نہیں جہاں کہیں بھی پاؤ اسے قتل کرو یعنی یہ جنگ کا میدان ہے آمنہ سامنہ ہے تو وہاں تھوڑے نہ کوئی مسئلہ ہوگا اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو نکالا ہے اپنے گھروں سے نکالا ہے پھر آگے یہ بیان کیا جارہا والفتنہ تو اشد من القتل یہ جو کفر اور شرک کا فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے یہ بڑا گناہ ہے پھر آگے کہا گیا کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی جھگڑا نہ کرو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو تم پر زیادتی کرے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے نائنصافی ہوئی بس تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو لیکن حس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے پھر آگے یہ بیان کیا گیا اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو آیت نمبر 195 ہے اس کے اندر سورہ بقرہ میں ہلاکت میں مت ڈالو یعنی سوسائٹ مت کرو قتل مت کرو آپ دیکھ لیجئے معمولی معمولی باتوں پر لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے بچے کالج میں پڑھنے والے بچے نمبر کے ڈٹ سے سوسائٹ کر لیتے ہیں پھر بعد میں پتا چلتا جی ان کا نمبر تو بڑا اچھا تھا گھر کے اندر بھی کچھ مسئلہ ہوا شاہر نے سوسائٹ کر لیا بی بی نے سوسائٹ کر لیا جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہوا وہاں سوسائٹ کچھ لوگ ٹرین کے آگے کور جاتے ہیں کچھ لوگ درخت سے لٹک جاتے ہیں کچھ لوگ پنکے سے لٹک جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب چلتا ہے تو الحمدللہ اسلام کے اندر منع ہی ہے اس لئے مسلمانوں میں یہ سب چیز نہیں ہے لیکن دوسروں کے اندر زیادہ ہے ہاں کہیں کہیں مسلمانوں میں بھی ہے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اپنے بھارت دیش کے اندر سوسائٹ کا پرسنٹس زیادہ ہے خودکشی کرنے والے لوگ زیادہ ہے آتمہتیا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں وہ کیسے کسان لوگ ہیں بینک سے لوگ لائے ہوئے دے نہیں پاتے ہیں تو کیا کریں سوسائٹ کرنا ہے اسلام نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں منڈ ڈالو پھر آگے کہا احسان کرو نیکی کرو اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے کو زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ